حضرت سننگی صاحب آپ اس پر بھی کمنٹ کر دی جائے گا کہ آج جب خویہ آصف صاحب بات کر رہے تھے عیوب خان صاحب کو میت کو قبر سے نکال کے لٹکانے والی تو جس طرح بھٹی صاحب انڈیکیٹ کر رہے وہ بھٹو صاحب کو بات لگا رہے تھے نمبر ون اور نمبر ٹو سر یہ جو truth ہے reconciliation ہے یہ سب کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کہ جو موجود اور حالات چل رہے جو establishment کا بڑا سخت موقف ہے وہ عمرال خان کے لیے تو نہیں ہو سکے گا یا ہو سکے گا دو سوال ہیں میرے آپ سے لیے دیکھیں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو آپ نے خواجہ صاحب کی جو تقریر چلائی اور اس پر یہ جو سارے تبصرے ہو رہے اس کا ایک context ہے اس کا ایک تناظر ہے اور وہ تناظر جو ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قائد حضب اختلاف عمر ایوب صاحب نے جب تقریر دل بذیر فرمائی گھنٹے ڈیڑھ کی جو جو تو اس پر جو حضب اعتدار کی جو سائیڈ تھی وہاں سے کوئی شور شراب آنی ہوا ان کی تقریر میں کوئی رکھنا نہیں ہوا اور وہ خموشی سونے کے تقریر چلتی رہی اور اور جب انہوں نے اس پہ بہت زیادہ شور شراب آ کیا تو خواجہ صاحب جو ہے وہ ان کی جو صلاحیت ہے جواب دینے کی پھر وہ تو پھر آج ثابت ہو گیا کہ خواجہ نال پنگا نہیں ہے چنگا وہ انہوں نے پھر کھری کر سنا دی باقی جو تاریخ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں مارشلہ لگا ہو تو اس وقت اگر آپ پیس سال کے نوجوان ہیں تو کیا کریں گے آپ اسی کو جوانٹ کریں گے تو آپ چے گویرہ بن جائیں انقلاب کریں انقلاب کریں گے کیا کریں گے تو بھٹو صاحب کے حوالے سے جو بات ہے وہ مناسب نہیں ہے وہ اس وقت سیاستدان نہیں تھی ایک نوجوان جو باہر سے پڑھ کے آیا وہ وقالت کر رہا تھا ملکہ محول مارشلہ کا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 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 کیپٹل جو ہے وہ کراچی میں تھا ان کی بیوی اور اسکندر مرزا کی بیوی جو ہے دونوں اسفہانی تھی دوست تھی یہ ایک کانٹیکس ہے بھٹو کی سیاست شروع ہوتی ہے جب وہ استفاہ دیتے ہیں وزید کیسیت سے اور اپنی جماعت شروع کرتے ہیں بھگو ٹھیک چھے سٹھ میں تو اس کے اس کے بعد انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا تو اس کے بعد آپ ان کی سیاست پر تفسرہ کریں اور اس آدمی نے اس کی قیمت اپنے خون سے ادا کی ہے تو یہ جو اس طرح کے جو تفسر بازی ہے وہ تاریخ کا جو تناظر ہے اس کو نہ بھولیں خاجہ عاصف پہ ضرور تنقید کریں لیکن خاجہ عاصف نے آج ہی اس فلور پہ اسے پہلے بھی معافی مانگ چکے ہیں کہ جو میرے ابا نے کیا وہ غلط کیا تو یہ بھی حمد دکھائیں تو آپ کہہ رہے عمر یوں بھی معافی مانگے عیوب خان صاحب کے رول پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دادا نے بھی غلط کیا حمد دکھائیں پھر بھائی حمد دکھانی چلی تھی یہ نہ کریں کہ جی وہ آپ نہیں میں میں اپنے محترم سلنگی صاحب کے ساتھ ہوں ساروں کو حمد دکھانی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور اسی میں ہی ہے کہ آگے بڑھیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ یہ اس بات کو میں نہیں مانتا کہ ان کی سیاست اس وقت شروع ہوئی جب ہمیں سوٹ کرتا ہے ان کو اس وقت ہمارے چیزوں کو سوٹ کرتا ہے اس وقت سیاست شروع ہوئی تھی سیاست اس وقت شروع ہوئی تھی جب وہ دوسرا دوسرا دوسری بات یہ کہ جب جس وقت جنیجو صاحب کی حکومت توڑی تھی اس وقت نواز شروع صاحب کو زیاؤلاق کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے چاہیے تھا جنیجو صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تیسری بات جب مشرف نے مارشلال لگ آیا تو بین نظیر بھٹو نے ویلکم کیا چھیک ہے چوتھی بات آخری بات جب مارشلال جب لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے کیا آئین توڑتا ہے الیکشن سے بھاگتا ہے عدلیہ پر چڑھائیاں کرتا ہے مینڈیٹ چوری کرتا ہے یا مینڈیٹ کی بربادی پیلتا ہے پوائنٹ نہیں آیا یہ آخری پوائنٹ چار کام کرتا ہے نا مارشلال ایڈمیسیٹر تو چاروں کام تو یہ ہماری سیولین کر چکے ہیں یہ ان حکومتوں میں ہو چکا ہے تو پھر ان پر بھی لگائیں آرٹیکل سکس جن جنہوں نے خواہ عمران خان دور میں آئین ٹوٹا خواہ مسددک ملک صاحب کس کہنا چاہ رہے اس پر ساروں پر لگائیں کامران صاحب سر کامران صاحب اگر آپ اس میں سے یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اگر اس گفتگو کا مطن تو وہی ہے ہم ایک دوسرے سے آرگیمنٹ جیتنے کے لیے ادھر ادھر سے چیزیں لے کر آ رہے ہیں لیکن بات تو وہی کر رہے ہیں کہ جس نے زیادہ جس نے مارشلال لگایا اس کا کتنا اس کے نتیجے میں جمہوریت کیسے پامال ہوئی جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اس کے نتیجے میں جمہوریت کیسے پامال ہوئی جس چیز کو آپ نے truth and reconciliation کہا ہے اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکاس ہونی چاہیے نا تو ہم ایک دوسرے سے کس بات پہ اگریمنٹ کو پر لڑائی کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے نہیں اس کا پہلے ذکر کر لیں سب کا ذکر کر لیں بلکل ٹھیک لیکن کو بات تو کرے نا بات کو آگے بڑھائیں آپ کہیں کہ تاریخ میں یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں میجر ذمہ داری یہ تھی اور مائنر ذمہ داری ہیں میرا خیالہ سب معافی مانگ لیں گے عمران خان نہیں مانگ لیں گے آگے بڑھنا چاہتے ہیں سب مانگ سکتے ہیں معافی عمران خان نہیں مانگ لیں گے تو آپ کا حساب شاید ہاں مگر یہ پھر یہ جو بار بار بیانات آ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے خان صرف انہی سے جن کے پاس چاہتے ہیں جاہے صحیح جگہ پہ کھڑا ہے غلط جگہ پہ کھڑا ہے لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے خان بلکل آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا ہے ایک جی وہ تو میں یہ بھی آپ کی بات جی جی کسی اور سے بات کرتے ہیں یار یہ آپ کو اتنا ایمپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھتے عمران خان صاحب صدق صاحب کوئی سوچا ہے آپ نے الہذگی میں میں تو ان کو بڑا میں تو بڑا اہم سمجھتا ہوں نہیں آپ اہم وہ آپ کو نہیں سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بات کی تائید کرتے ہوئے ہمیں وہ نہیں سمجھتے کوئی ہرش نہیں ہم نے کپ کہا ہے کہ ہم بڑے ہم نے تو کبھی میں نے تو کبھی بھی یہ دعوی نہیں کیا کہ میری اہمیت تو اسی وقت ہوتی جب آپ مجھے پروگرام میں بلا لیتے ہیں نہیں نہیں مزدق صاحب آپ نے اپنی اہمیت خوب جتائی لاست دو دفعہ آپ نہیں آئے جواب کا پروگرام لاست دو دفعہ آپ نہیں آئے جواب کا اور اگر آپ آج بھی لانا آتے تو میں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیتی یا اللہ بسندق ملک صاحب سے منسٹری واپس لے لے وہ ہمارے پروگرام جو کہ تو رہے جائے برحال